اسلام علیکم کیسے آپ سب مہمید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا اس رمضان کے آپ کی اوپر بڑھتے رحمت نازل و آمین اور آج میں بنا رہی ہوں سیخ کباب گھر میں بہت آسان بن جاتا ہے اور بہت سیف ہے تو اس کے لئے میں نے لے لیا تین پو چکن کا کیمہ اور اس کو میں نے اچھے سے دھو لیا دھوکے اس کو میں نے چھنی میں رکھے تاکہ اس کا سارا مہشش اور جو وہ نکل جائے پانی اس کا بلکل خوشک ہو گئے پھر اس کو میں نے ڈالوں گی چوپر میں اور اس کے ساتھ کچھ جائیں گے سپائسز اور وہ سپائسز کچھ اس طرح سے ہیں کہ میں پہلے میں لوں گی کٹیوی لال مرچے ایک سے ڈیر ٹیبل سپون ہے آپ دو بھی لے سکتے ہیں پھر چاٹ مسالہ ایک ٹیبل سپون ہے نمک خس پے ضرورت ہوگا کالی مرچے ہاف ٹیبل سپون ہوگی سکہ دھنیا تین سے دو سے تین ٹیبل سپون ہوں گے اور چاٹ مسالہ ایک سے ڈیر ٹیبل سپون تو ان سب کو میں ڈالوں گی اسی چوپر کے اندر ساتھی ہاف ٹی سپون میں نے لیے حلدی تو ان سب کو میں چوپر میں ڈالوں گی اور چاپ کروں گی اچھے سے اور چاپ کرنے کے بعد ایک الگ سے جو پیاز ہرام سالہ ہوگا وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ میں نے لے لی ہے پیاز دو میڈیوم سائز کے اور ساتھ میں نے لے لی تین سے چار ہری میرچے اور ساتھ ایک جو پوری گٹی لیسن کی وہ اور تھوڑا سا ادرک ان کو سب کو میں نے چاپر میں چاپ کیا ہے چاپ کرنے کے بعد اس کو میں ڈالوں گی چھنی کے اندر تاکہ اس کا بھی جو پانی نکلتا ہے ایک پیاز کا پانی ہوتا ہے وہ اچھے سے نچر جائے اگر اس میں نہ بھی نچرے تو آپ نے ہاتھوں سے اچھی طرح دبا کے وہ پانی نکالنا ہے ہم کسی بھی چیز میں پانی نہیں رکھیں گے ہمارا کسی بھی چیز میں موسچر نہیں ہوگا اچھا جی ہر آپسالہ میرا چاپ ہو چکا ہے اب ہم اسی کے اندر جو اپنا میرا قیمہ تھا وہ بھی ڈال دیں گے جو باقی میرا رہ گیا تو وہ میں نے ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے چاپ کرنا ہے جب سب چیزیں بلکل یک جان ہو جائیں اور اچھے سے چاپر میں چاپ ہو جائیں تو پھر اس کو ہم الگ سے کسی باول بھی نکال لیں جو بھی اقواز کھلا بردن اس میں نکال لیں تو اس کے بعد اس میں ہم کچھ اور جس ڈالیں گے تو وہ پھر میں آکے جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر اور کیا ڈالنا ہے اچھے چیزیں بلکل فائن چاپ ہو چکی ہے اس میں ساری چیزیں بلکل یک جان ہو چکی ہے ہمیں آپ کو ہاتھ سے جی مصر کے دکھا سکتی ہوں کہ اس کیا ایسے ٹیکچر ہوگا اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور ہم لے لیں گے ایک فائی پین فائی پین کو بلکل دھوکے خوش کر لیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے تین ٹیبل سپونڈ میدہ میدہ ڈالنے کے بعد ہلکی آج بھی ہم اس کو بھونیں گے اچھا سا جب گولڈن سا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو جو ہمارا بنا تھا مصالہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اچھے سے ہم ان کو ہاتھوں سے سب چیزوں کو یک جان کریں گے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپونڈ آئل آئل ڈالنے کے بعد ان کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہمارا مصالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اچھا کہ مصالہ میرا ریڈی ہو گیا ہے اب اس ٹیج پہ آکے میں اس کو سموک کروں گی تو اس کو سموک کرنے سے پہلے پانچ دس منٹ کے لیے اس کو ریس دیں گے اس کے بعد پھر ہم فائل پیپر لیں گے فائل پیپر کی دوری بنائیں گے پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کوئلہ دھکا کے اور اس کے اوپر ہم آئل ڈالیں گے آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے کور کرنے کے بعد پانچ دس منٹ اس کو ریڈ کریں گے جب تک اس کا دھوان بلکل اس مسالے کے اندر رچ بس نہ جائے اچھا جی اب میں نے اس کا ڈھکا نٹا لیا ہے اور اس کو میں نے سی کباب کی شیف دینی ہے میرے پاس سی خیر نہیں تھی آپ کے پاس اگر سی خیر ہیں تو سی خو پر چڑا کے آپ اس کو شیف دے دیں نہیں تو میرے پاس سٹوک پر ایسے شیف دی ہے دیکھیں بہت اچھے بن گئے ہیں گھر میں اور آپ اس کو بہت سارے بنا کر سٹور بھی کر سکتے اپنے فیزر میں اور پھر آپ جب چاہے آپ اس کو فرائی کریں تو میں نے صبح سہری کے ٹائم اس کو نکالا نکالنے کے بعد میں نے ہلکے سے آئل میں میں نے دو سے تین جتنے بھی مجھے کانٹیٹی چاہیی تھی میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے اور بہت اچھا گولڈن کلر دیا ہے آپ بھی ایسی کیجئے گا بہت اچھے بنیں گے گھر میں اور یہ تھی آج کی میری ویڈیو اور پھر میلیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی